نمازکار جائی مسیح کی ایک نہ ایک دن انڈیا مسیحی راشتر بن جائے گا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے جرور لیکن سچ ہے آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے کیوں انڈیا ایک نہ ایک دن مسیحی راشتر بننے جا رہا ہے اس ویڈیو کو بہت ماترہ میں سیر کیجئے بیسس روپ میں ہندو بھائی اور بہنوں کے باس اس ویڈیو کو سیر کیجئے کیونکہ آج کسی ویڈیو میں ہم بہت کچھ جاننے جا رہے ہیں سمجھنے جا رہے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم سونی اجوال برودر کا ویڈیو دیکھیں گے جو کی راشتر و بشواسی مہا سبا کا ایک سدسجہ ہے تو آئے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو نمسکار دوستوں جے مسیحی کی پرائززالوڈ راشتی ویسواسی مہا سبا چینل میں آپ سبھی ویسواسی بھائی بینوں کا سواگت ہے میرا آج کا جو ویسے ہے وہ یہ ہے کہ کیا بھارت ایک دن مسیح راشت بن جائے گا بڑے سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بھی بات ہے کہ میں نے ایسا کیوں بولا کہ بھارت ایک دن مسیح راشت بن جائے گا تو سمپل سی بات ہے اور وہ سادھرن سی بات ہے کیونکہ ہمارا جو دیس ہے اور ہمارے دیس کی جو ویستہ ہے اس ویستہ کے آدھار پر ہی میں آپ سبھی ویسواسی بھائی بینوں سے بات کروں گا کہ کیسے ہمارا بھارت دیس ایک دن مسیح راشت بن جائے گا دیکھیں اگر ہم ہمارے بھارت دیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو میجورٹی ہے وہ ہندو کے نام سے جانے جاتی ہے پر آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہندو دھرم میں میں نے پیچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ورن ویستہ ہے اور ورن ویستہ میں چار ورن ہے پہلا ورن برہمن ہے دوسرا ورن چھتری ہے تیسرا ورن ویش ہے اور چوتھا ورن سودرا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ برہمن آپس میں شادی ویوہا کرتا ہے روٹی بیٹی کا آدان پردان کرتا ہے چھتری بھی آپس میں یہی کام کرتا ہے اور آپ کا بنیہ جسے ہم ویش کہتے ہیں وہ بھی یہی کرتا ہے پر بات آتی ہے سودرا ورن کی تو سودرا ورن میں چھہ ہزار ساسو ترتالیس جاتی ہے اور چھہ ہزار ساسو ترتالیس جاتی میں آج اگر ہم دیکھیں گے تو ایک آدی واسی جسے ہم انسوچی جن جاتی کے نام سے جانتے ہیں سیکنڈ ہے ایسی جسے ہم انسوچی جاتی کے نام سے جانتے ہیں اور تیسرا ہے پچھڑا ورن جسے ہم او بی سی کے نام سے جانتے ہیں اب دیکھئے برہمن کبھی بھی چاہے آپ کتنا بھی ہندوت وواد کا نعرہ لگا لو چاہے آپ کتنے بھی مندیر چلے جاؤ چاہے آپ تیتیس کرو دیوتاؤں کے اراد نہ کرو پراتھ نہ کرو کچھ بھی کرو مگر وہ ہندو میں جو سروششٹ ورن ہے وہ آپ کو کبھی بھی اپنی بیٹی کو نہیں دے گا وہ آپ کے ساتھ ایک بار روٹی کر سکتا ہے پر وہ بیٹی والی ویاسطہ کو نہیں توڑے گا کارن اس کا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندو مانتا نہیں ہے اپنے آپ کو سروششٹ مانتا ہے اب بات آتی ہے کہ جب یہ آپ کے ساتھ روٹی بیٹی کا بیاہر نہیں کرے گا تو ایسی ایسٹی او بی سی کیا کرے گا اب ایسی ایسٹی او بی سی کو چوتھے ورن میں رکھا گیا ہے اور یہ تو برہمہ کے بیر سے پیدا ہوئے ہیں اب یہ کریں گے تو کیا کریں گے ان کے پاس تو کوئی آفسن نہیں ہے اور نہ ان کے کوئی مکتی ہے کیونکہ برہمان تو مرنے کے بعد سیدھا سورک چلا جاتا ہے اب بچے ایسی ایسٹی او بی سی کے لوگ تو یہ کہاں جائیں گے تو ان کے پاس کوئی آفسن نہیں ہے اب یہ ساڑے یہ تقریباً تین ہزار سال سے پرسکٹ ہو رہے ہیں یہ تین ہزار سال سے اندویسواس کا سکھار ہو رہے ہیں اور اب یہ پوری طریقے سے اگ گئے ہیں پوری طریقے سے یہ دھرم کے نام سے پریشان ہو گئے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دھرم نہیں ہے اب وہ یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جس مندیر میں جاتے ہیں وہ مندیر کی مرتی ہماری رکھچہ نہیں کر سکتی اب وہ یہ بھی سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جس مندیر میں ارادنا کرتے ہیں وہ وہاں سے ہمیں کبھی بھی کسی چیچ کی کوئی امید نہیں ہے ہمیں کوئی کسی پرکار کا نیائی نہیں ملے گا تو یہ ایسی ایسٹی او بیسی کے لوگ جو پچاسی پرشنڈ ہیں اس بھارت کے اندر یہ پچاسی پرشنڈ لوگ تو پوری طریقے سے اب سمجھ چکے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی ویکتی ہے جبرجستی ہندوتو کا نارا یہ ہندوتو بواد نہیں ٹھوک سکتا تو یہ ویکتی سڈنلی پلائن کرے گا اب یہ ویکتی جب پلائن کرے گا تو یہ کہاں جائے گا اب یہ اگر جانا چاہتا ہے اسلام میں تو یہ اسلام میں قدابی نہیں جائے گا کیونکہ بھارت کا جو ہندو ہے وہ جس وچار دھارا کو مانتا ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اشور نرنگکار کی جگہ ساکار بھی ہیں تو ایسی ایسٹی او بیسی نے تو تین ہزار سال سے مرتیوں کو ہی پوجا ہے جو چیز بولتی نہیں کھاتی نہیں پیتی نہیں سوتی نہیں بیٹھتی نہیں اٹھتی نہیں ہلتی نہیں دھولتی نہیں کھد کی رکشہ نہیں کر پاتی ہے ہے نا تو وہ کیا ایسی ایسٹی او بیسی کے بھائی بینوں کی رکشہ کرے گا تو یہ لوگ ایسی ایسٹی او بیسی بھائی بین اب سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو ہندوتو دھرما کا تھیاک کر کے سڈنلی ایک اچھے دھرما کو اپنانے کی جرورت ہے اور اسے ہمیں ماننے کی جروت ہے اور یہ ایک بہت بڑا ریوائیول آئے گا ایک بہت بڑا پرکاشن مل چکا ہے اور یہ بہت بڑی جنجاگرتی آئے گی بھارت کے اندر اس لیے بھارت سڈنلی کسی نہ کسی دھرم میں جا کے بھلے ہو جائے گا بھارت کے جو ایسی 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 کے لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی دھرم میں جا کر بھلے ہو جائیں گے تو اب وہ یہ سرچنگ میں ہمیں جانا تو کہاں جانا ہے تو بھارت میں ایسی کے بھی بڑے بڑے مومنٹ چل رہے ہیں بھارت میں ایسی کی بھی آدیوازی لوگوں کے بڑے مومنٹ چل رہے ہیں آدیوازی میں تو آلریڈی سویدھان میں لکھا کہ آدیوازی ہندو نہیں ہے ایسی اور ایسی کو تو سویدھان کا نسار ہندو مانا ہی نہیں گیا ہے اب بات آتی ہے او بی سی کی تو بی سی کو بیک مر بولا گے گیا کہ بہارت میں بھی کوئی ناغossing ہے تو اب بات یہ آتی ہے کہ یہ ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگ جو صدرہ لوگ ہیں اب یہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے اور یہ کون سے دھرموں کو اپنائیں گے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہندو دھرم کے انسار ایسٹی ایسٹی او بی سی کے لوگوں نے تین ہزار سال سے مرتیوں کی ارادنا کی ہے اور مرتیوں کو پوجہ ہے اب انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جن مرتیوں کو پوجھ رہے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہم ایشو مسیح کی بھی ارادنا کرتے ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا گند پتی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہوگا کہ جو گند پتی ہے اس کا ارث کیا نکلتا ہے گند کو ہم کیا کہیں گے جیسے ہم بولتے ہیں گند تنتر دیوز جیسے ہم بولتے ہیں گند راج گند راج پارٹی اس پرکار سے نام لیتے ہیں ہمارے مدد پردیس میں گونوانا گند تنتر پارٹی تو ٹھیک ویسے ہی اگر ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ گند پتی کا مطلب کیا ہوتا تو گند مطلب ہوتا ہے جنتا اور پتی مطلب ہوتا اس کا دلہا اور جنتا کا دلہا جنتا کے اندر جو آتما ہے اس آتماوں کا جو دلہا ہے وہ بائبل کہتی مسیحہ ہے جو سمپن مانو جاتی کے لیے آج سے دوہجارہ اٹھارہ سال پہلے اس سمپن ویسو کے بیچ و بیز ازرائیل میں ہمارے پاپوں کے کارن اس کلوری کے کروس کے اوپر مارا گیا گاڑا گیا اور تیسرے دن مرتی سے جی اٹھا مطلب ہے ایک پاورفل گوڈ ہے نا اور وہ ہمارا بائبل میں لکھا ہے پرکاشت واقع میں کہ ہم سب اس کی دلہن ہیں اور وہ ہمارا دلہا ہے اور وہ واپس ہمیں سنسار سے لینے کے لیے آ رہا ہے تو گند پتی جنتا کا پتی یعنی کی جنتا پہ جو راج کرتا ہے جنتا کا پتی یعنی کی آتماوں کا دلہا اس کو ہمیشو مسی کہتے ہیں اس لیے ہندو دھرم میں سب سے پہلے سارے دیوتاؤں کی ارادناوں سے پہلے جب بھی ہم کوئی سب کام کرتے ہیں تو ہم گند پتی کے ارادنا کرتے ہیں اب گند پتی کے ارادنا جب لوگ کر رہے تھے جب برہمن لوگ گند پتی کے ارادنا کر رہے تھے تو اے سی ایش ٹی او بی سی کے لوگ تو اس سمیں پڑے لکے نہیں تھے تو وہ آکے برہمنوں سے پوچھنے لگے کہ آپ بھائی جب بھی سب کام کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں یا کام کے سروات کرتے ہیں تو آپ کس دیوتا کے ارادنا کرتے ہیں تو برہمن انہوں نے بولا کہ ہم گند پتی کے ارادنا کرتے ہیں تو اے سی ایش ٹی او بی سی کے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم گند پتی کے ارادنا کیا ہوتی ہے تو انہوں نے بولا یہ کیسا بھگوان ہے کیسا دکھتا ہے ہیں مرتیاں یا جو ہمارے باپ دادا کے کل کے راجہ واجہ ہوں گے ہم ان کو پوچھتے ہیں تو برحمد نے بولا کہ دیکھو دیکھتا تو وہ انسان جیسے ہی ہے اور اس کو جو سوروپ ہے وہ انسان جیسا ہے پرنتو وہ ہے کیا اب ہم تھوڑا سا اس کا ورنن آپ کو کر کے دکھائیں گے اس نے بولا کہ وہ ہر چیز کو سنگ سکتا ہے تو ایسی ایسٹی او بیسی کے لوگوں نے بولا تو پھر نشت ہے کہ اس کی اس کی ناک بہت بڑی ہوگی تو انہوں نے اس کی ناک کو بڑا کر دیا پھر انہوں نے بولا کہ اس کا بہت بڑا سا سیر ہے جیسے ہاتھی جو سا سیر ہے نا اتنا سیر ہے اس کے اندر انتقال کی میموری سما سکتی ہے مطلعہ اتنی ساری یاد دا سما سکتی ہو پوری پرتوی پوری کائنات کو اسمند کر کے رکھا ہوا اس نے تو انہوں نے بولا کہ سب سے بڑا جانور تو ہاتھی ہیں کیوں نہ ہاتھی کئی سر لگا دے اس کے بعد میں برحمد نے بولا کہ وہ آپ اگر کوئی بھی اگر اس کے سامنے کوئی چیز دو گے تو وہ آپ کی چیزوں کو کبول کر لے گا یہاں تک کہ آپ کسی پرکار کے کوئی اگر بھوگ بھی اگر آپ لگائیں گے تو وہ بھوگوں کو بھی لے لے گا تو ہندو دھرم میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھپن بھوگ لگاتے ہیں دیوتاوں کو دیتے ہیں ہے نا تو انہوں نے اس کا پیڑ بڑا کر دیا تو اس پرکار سے پھر بھی انہوں نے پیر اور ہاتھوں کو چھوڑا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ منش کے سوروپ ہے جو ہمارا پرمپیتہ پرماتمہ ہے جو سروسکتیمان اشور ہے بائیبل بھی یہی کہتی ہے کہ وہ منش کے سوروپ ہے وہ ساکار بھی ہے اور نرنگکار بھی ہے کیونکہ یہنہ رچی سوسماچہ نئے نیم کی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آدھی میں وچن تھا اور وچن ہی پرمیشر تھا پرمیشر کے ساتھ وچن تھا اور وچن ہی دیدھاری ہوا تو وہ ساکار ہوا اب یہاں نرنگکار کی تو بات ہوتی نہیں تو ایسی ایسٹی او بیسی کبھی کسی نرنگکار کے پیچھے بھگے گا نہیں وہ یہ جانتے کہ وہ ساکار بھی ہے اور وہ بائیبل یہ پروپ کر کے دیتی ہے کہ سروسکتیمان پرمیشر منش پتر کے روپ میں دھرتی پر آیا اور سمپرن پاپوں کے لیے وہ مارا گیا گاڑا گیا اور تیسرے دن پھر جی اٹھا تو سارے ایسٹی او بیسی بھائی اگر کچھ سمیہ کے لیے درودر بھٹک بھی جائیں گے تو بھی وہ پھر کے واپس کرشنیٹی کے اندر آئیں گے اور اس پرکار سے وہ مسیحہ کو اپنائیں گے اور یہ بھارت بھو جلدی مسیح راشت بن جائے گا اس کے لیے آپ سب لوگ بھی پراتنہ کریں راشتی ویسواسی مہا سبہ بھی اس کے لیے کاری کر رہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پرمیشر کا سوسما چار لوگوں کو سنا سکے تاکہ لوگ سچائی میں آ سکے اور وہ اپنا اصلی گنپتی کیا ہے اس کو پہچان سکے کیونکہ یہ میسج مجھے گنپتی جو ابھی ہم نے گنپتی کو پوجا ہے اور پھر ہم نے ان کو جا کے پانی میں ڈال دیا تو کہنا کہیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ وہ اصلی گنپتی نہیں ہے اور ہم جس گنپتی کو پوجنا چاہیے وہ ساکار تو ہے ہی پر وہ نرنکار اشور بھی ہے اور وہ سرو سکتی مان ہے سرو گیانی ہے سرو یاپی ہے تو برہمن بھائیوں سے میں یہ نمیدن کروں گا کہ ہمیں ہمارے راشت کو بچانا ہے اندکار کی سکتیوں میں پاپ میں جھوکنے سے پہلے آپ بہت بدھیمان لوگ ہیں آپ پڑے لکھے لوگ ہیں آپ کے پاس ساستروں کا گیان ہے رگویت کا گیان ہے آپ کے پاس درسن ساستر کا گیان ہے آپ لوگ سب لوگ راشتی ویسواسی مہا سوا سے جڑے اور آپ سب لوگ ہمارے چینل کے مادیم سے لوگوں کو بتائیں کہ کیسے لوگ اندکار میں جو جیون جی رہے ہیں وہ اپنا جیون کو نشٹ کر رہے ہیں ان کے جیون میں سراب ہے وہ کیسے دور ہوں گے اور انہیں کیسے مسیحہ کے پاس آنا پڑے گا کیونکہ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ اسلام کا بھی چہرہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا اصلی چہرہ کیا ہے کسی دن میں آپ کو اسلام کے بارے میں بتاؤں گا اور بہت ڈیٹل سے بتاؤں گا کہ اسلام کس کی طرف سے ہے پرمیشنر کی اور سے ہے کی شیطان کی طرف سے ہے میں آپ کو یہ سب کلیر بتاؤں گا پر آپ ابھی صرف اتنا یاد رکھیں میرے دوستوں کہ ہمیں ایک سچے پرمیشنر کی اور پھرنا ہے اور ایک سچے گھنپتی کی اور پھرنا ہے اب اگر آپ نے رگویت کے اندر سنا ہوگا پرجاپتی کے بارے میں تو پرجاپتی کا مطلب بھی میرے پریوں وہی ہوتا ہے جو سمپرن مانو جاتی کے پاپوں کے لیے اپنے پویتر سریر کی آہوتی کلوری کے کرس کے اوپر دیتا ہے تو وہی ہمارا سچا پرجاپتی ہے اور مشیط میں کوئی اندر ویسواس نہیں ہے مشیط ایک دم ستیتا ہے اور عشور تو ہے اور وہ اس نے ساری کائنات اور ساری سرشتی کو بنایا ہے یہ ہمیں ویسواس کرنا پڑے گا اس لئے ہمیں ناستکتہ کی اور سے بھی مڑنا ہے اور ہمیں ایسے کٹرپنتی دھرم کی اور بھی نہ جانا ہے جہاں پہ مانو تا ہی خطرے میں پڑ جائے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ دھرم سیتان کی اور سے ہے کہ پرمیشنر کی اور سے ہے موسیقی